نیکس کارر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے اور آپ کی والی صاحب جو ہمارے بارے میں کمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حقیق سے بذرے باقی ہمیں فرشتہ صفت بنا دے ورنہ ہم تو بشر ہیں انسان ہیں کوتائیاں غلط لغزشیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں جو خوب ندامت اور استغفار کا موقع بھی دیتا رہے باقی آپ کی محبت کے پیارے لگ رہے ہیں تو بات ہوئی ہے کہ اصل تو دل اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جائے دل پیارا ہو ہمارا اور اللہ کے ہاں قبول ہو اصل پیار تو وہ ہے اور باقی یہ ایک تو ٹی وی کی دنیا ہے یہ ٹی وی والوں کی ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو پیارا بنا دیں جس کو نہ پیارا کرنا چاہئے نہ پیارا کر دیں یہ کیمرے کا کمال ہے یہ بظاہر ہمارا کوئی کمال نہیں تو ہم تو جیسی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انہیں ہمیں جیسا بنایا ہم اس پر راضی اور خوش ہیں اور آئینہ دیکھتے دعا کرتے ہیں اللہ من تحسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسے آپ نے ہمارا جو ہے وہ چہرہ اور ظاہر خوبصورت بنایا ایسے ہمارے باطن کو بھی سیرت کو بھی خوبصورت بنا اور یہ دعا اس لئے کرتے ہیں کہ اصل میں سیرت اور باطن کی خوبصورتی پر یہ نجات ہے اور اسی پر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قیمت ہے اگر ظاہری خوبصورتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرتے ہی ہیں لیکن یہ وہ بھی بہت اللہ کی نعمت ہے اور قابل شکر ہوتی ہے بشرتیہ کے باطن کا ایمان اور خوبصورتی بھی نصیب ہو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور باقی آپ نے کہا کہ بعض رنگ ایسے ہیں جو عورتوں کو پہننا منا ہے تو وہ کون سے رنگ ہے تو پہلی بات ہے کہ خواتین کو بھی تو کسی قسم کو کوئی رنگ پہننے سے منا نہیں ہے وہ کارا رنگ بھی پہن سکتی ہیں خالی سرخ رنگ خالی سرخ رنگ سے جو وہ مردوں کو منع کیا گیا اگر اس سرخ رنگ میں کوئی دوسرا رنگ مکس ہو تو وہ رنگ جو مردوں کے لیے جو وہ بالکل جائز ہے نہ صرف جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب رنگ ہے وہ وہ سب سے محبوب رنگ ہے کہ جو ایسا سرخ رنگ جو کسی دوسرے رنگ سے ملاوا ہو جس طرح آج کے لئے مرون کلر ہو جاتا ہے تو دوسرے رنگ ملنے سے ایسا کلر ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس کے سرخ دھاریاں تو کالی دھاریاں یا اس کے سرخ سفید دھاریاں تو سرخ رنگ کے ساتھ کوئی رنگ ملاوا ہو تو یہ رنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب رنگ ہے آپ جمعہ ریدین کے ختموں میں بھی وہ پینا کرتے تھے آپ اسی طرح کا اکثر صحابہ اکرام نے آپ کو اس رنگ میں دیکھا اس جائے سے رنگ میں دیکھا اور صحابہ فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سرخ رنگ میں ہم نے کسی شخص کو اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے محبوب رنگ بھی یہی تھا کہ آپ اکثر یہ اس طرح کا سرخ رنگ جمعہ اور ریدین کے ختموں میں جب وہ پینا کرتے تھے آپ کا امامہ ہے اسی طریقے سے آپ کے ابایا ہے یعنی آپ کا سرخ ہلا ہوتا تھا تو مردوں کے لئے تو جو وہ ہمرے قانی سے منع کیا گیا ہے لیکن عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کسی رنگ سے منع نہیں کیا گیا تو کوئی بھی رنگ جو ہے وہ عورتیں پہن سکتی ہیں سرخ بھی پہن سکتی ہیں سیاہ بھی اور مردوں کے لئے سیاہ رنگ کی بھی اجازت ہے جیسے میں نے جو ہے وہ کتاب اس سنہ کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کالا لباس پہنتے تھے کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لباس بھی پہنا ہے پھر حضر عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے وہ اون کا کالا لباس تھا لیکن اون کی وجہ سے ایک خاص کیسے اس سے سمیل آگئی تو آپ اتار دیا تھا تو فرمایا کالے رنگ کی وجہ سے نہیں اتارا وہ اون کی اس پسینے کے سمیل کی وجہ سے اتارا تو ان کو اس لئے آپ نے اتارا لیکن کالا رنگ آپ نے پہنا اور صحابہ اکرام کی پوری ایک جماعت کالا رنگ پہنا کرتی تھے بقیدہ تو کہنے کا مرد کالا رنگ بھی پہن سکتے ہیں تو مردوں کے حوالے سے یہ اس چیز سے منع کیا اور اسی طرح زافرانی رنگ زافرانی رنگ جو ہے وہ اس سے مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ مرد ایسا زافرانی لیکن ایسا پیلا رنگ جو کسی رنگ کے ساتھ ملاوا ہو تو اس کی اجازت دی ہے وہ جو زہدین کا لباس کالاتا ہے زرد رنگ تو زرد پہن سکتے لئے کہ پیلا رنگ جو ہے وہ مردوں کو منع کیا گیا ہے لہٰذا زرد رنگ جو ہے کا جو یہ ہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنا آپ نے امامہ بھی ایسا باندھا ہے اور لباس بھی ایسا پہنا بلکہ آپ تو مشہور اور صحیح روایت سنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین تشریف لائیں گے تو دو زرد رنگ کی چادروں میں ہوں گے دو زرد رنگ کی تو زرد رنگ مرد پہن سکتے ہیں تو گویا کہ پیلا رنگ اور خالص سر رنگ یہ دو رنگ مردوں کے لئے ممنوع ہیں لیکن اگر ملاوہ رنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن عورتوں کے لئے میرے ناقص علم میں کسی قسم کے رنگ کی کوئی ممانت نہیں ہے بہت شکریہ